اسلام علیکم دوستو آؤ جنوں کی باتیں کرے حضر کی سکیچ بو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یار وہ نا وہ ہماری تائی کی جو خالہ ہے نا ان کے اندر جن آتا ہے رات کو وہ فریچ میں جو سمان پڑھا ہوتا ہے سب کھا جاتی ہیں کیا؟ یار مجھے باہر کے کلچر کا تو نہیں پتا لیکن ہمارے جو پاکستانی کلچر ہے نا اس کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے جنوں کی باتیں کرنا یہ جنوں کی باتیں کرنے والی محفل سب سے زیادہ کزنز اور ہوسٹل کے دوستوں میں مقبول ہوتی ہیں اس محفل کا احتمام عام طور پر رات کے پہر ہوتا ہے اگر سارے ساتھ بیٹھے ہوں اور لائٹ چلی جائے تو ہائی پوسیبلیٹی ہے کہ کسی ایک کزن کو یا کسی ایک دوست کو کیڑا ہو اور موقع کی مناسبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنا پروپوزل سب کے سامنے رکھے اوے آؤ یار جنوں کی باتیں کرتے ہیں اب نورمیدی جب دو یا دو سے زیادہ لوگ کسی ایک ٹاپک پر بات کرتے ہیں فور انسٹنس میوزک پر بات کرنی ہو یا موویز پر بات کرنی ہو تو یہ بات نہیں کہی جاتی کہ آؤ موویز پر بات کریں یا پھر آؤ میوزک کے بارے میں بات کریں لیکن جب جنوں کی باتیں کرنی ہوتی ہیں تو ایک شخص بقاعدہ طور پر یہ آئیڈیا پروپوز کرتا ہے آؤ یار جنوں کی باتیں کرتے ہیں لائٹ چلی گئی ہو تو گوڈ سکوپ ہے ورنہ محفل کے حامیوں میں سے کوئی ایک ذمہ دار شخص خود اندھیرے کا اتمام کرے گا کیونکہ اس محفل کے لئے محول کا ہونا بڑا ضروری ہے سچ بات یہ ہے کہ ایسی محفلوں کا انقاط کرنا کسی دو تین دوستوں یا کزنس کا پنگا ہوتا ہے اور یہ وہی سائیکوپیت سر پھرے لوگ ہوتے ہیں جو ہورر موویز صرف انٹرٹینمنٹ کے لئے دیکھتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں صرف اس مقصد کے لئے کہ جب باقی لوگ ڈریں گے تو ان کے ڈرے ہوئے چہرے دیکھ کر انہیں روح کا سکون ملے گا اب مانو یا نہ مانو ان محفلوں میں ہارڈی ایک بھی قصہ سچ ہوتا ہے موسٹی قصے دور کے جاننے والوں کے دور کے جاننے والوں کے ہوتے ہیں یا پھر اگر قریبی قصے ہوں بھی تو اتنے ہائیلی اگزیجریٹڈ ہوتے ہیں کہ یقین ہی نہ ہے یار وہ نا ہمارے جو ڈرائیور چاچا ہیں نا وہ ایک بار رات کو دو بجے ہائیوے پہ سائیکل پہ جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک دولن نظر آئی لال کپڑوں میں یار ایک تو یہ دولن والی سٹوری اتنی کوئی کسی پٹی سٹوری ہے پچاری سالوں سے کھڑی ہوئی ہے ہائیوے پہ لیکن ابھی تک اپنی شادی پہ نہیں پھٹی اس دولن نے ڈرائیور چاچا کو رکا اور کہا کہ آپ مجھے تھوڑا آگے تک چھوڑ سکتے ہیں میری شادی ہے اور مجھے دیر ہو رہی ہے اب ڈرائیور چاچا نے جب اس کے پیروں پہ دیکھا نا تو اس کے پیر اٹھتے اور اس کے ہاتھ ایک دم سے لمبے ہونے لگ گئے اور ناکھون یہ بڑے بڑے ایک کے بعد ایک چھوڑیاں مارے گئے یار ایک دفعہ نا ہمارے نوکر میں جن آ گیا تھا تو اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں اور اس کا سر پورا پورا 360 گھوم گیا تھا او یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایک دفعہ نا ہمارے اببو میں جن آ گیا تھا وہ ہمیں بیلٹوں سے مار رہے تھے اب یہی محفل کسی سکول میں یا ہوسٹل کے دوستوں میں لگی ہوئے ہو تو پھر ایڈ دی انٹ بات اس پوائنٹ پہ ضرور آتی ہے کہ وہ ہوسٹل یا وہ پرڈکلر سکول کسی قبرستان پہ بناوا اس محفل میں ایک دو لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں سعی پھٹو اور ان باتوں سے ان کی سعی پیک ہو رہی ہوتی ہے جو اکل مند ہوتے ہیں وہ تو شروع میں ہی جا کر سو جاتے ہیں لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس شرم سے کہ کہیں ڈر پوک نہ کیلائے جائیں اس محفل کا آخر وقت تک حصہ رہتے ہیں لیکن ان کی حالت صاف ظاہر ہو رہی ہوتی ہے محفل کا اجتماعی کیڑا اگر بہت زیادہ ہو تو پریکٹیکل کا اعتمام بھی کیا جاتا ہے اوہ چلو یار جن بلاتے ہیں جن بھی ایران ہوتا ہوگا کہ ابے کن فارغ لوگوں سے پالا پڑ گیا ابے فارغ انسان ہو تم لوگ کے پاس کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرنے کو ایران ہوتا 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 ہے اللہ نہ کرے کسی کا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو لیکن جب واقعی میں ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ کی آواز نہیں نکلتی اب یہ تو کومن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ کا ذکر کسی کمرے میں ہو رہا ہے اور آپ کو اپنا نام سنائی دیتا ہے تو آپ ایک لمحے کے لیے اس بات کو سنو گے ضرور اور اس کمرے میں آ کر بیٹھ ہوگی آپ کے بارے میں کیا بات ہوگی ہے اسی طرح اگر جنات کی باتیں ہو رہی ہیں اور قریب سے خدانہ خاصتہ کوئی ایسی مخلوق گزر رہی ہے تو اسے بھی اس محفظ میں انٹرسٹ تو ہوگا اور اگر اس کا انٹرسٹ زیادہ بڑھ گیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا پورسرار واقعہ پیش آیا ہے تو پھر لیٹ می نو ان دا کومنٹس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ویڈیو کو انٹر دیکھنے کے لئے شکریہ تھانکس فور ووچنگ لائک سبکرائب کمنٹ اللہ حافظ فیڈ ضرور ملیں گے